پنجاب کابینہ وزراء کے نام اور میک میں کل فائنل ہونے کا امکان وزیراعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے وزیراعلا عمران عثمان مزدار کو اسلامباد طلب کر لیا نامزد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں موجود ہوں گے کابینہ میں سینئر اور تجربیکار افراد کو ترجیح دی جائے گی زرائے چیف جسٹس آف پاکستان کا سرویسس ہاسپٹل کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کے داگی کے لیے گئے ہیں ستائی سگس کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں جسٹس ساقب نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگست کو طلب کر لیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر ملتان کے وکیل کی خودسوزی کی کوشش خود پر پیکٹرل چھڑک کر آگ لگانے ہی والا تھا کہ پلس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا پبلک سربس کمیشن کے امتحان میں میرٹ پر آنے کے باوجود ڈسٹک ٹرانسیکیوٹر تائنات نہیں کیا گیا وکیل محمد بلال تھانہ پرانی نارکلی منطق تھانہ غازی عباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لبائقین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر اتجاج پولیس نے انجالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا حلسان چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر جناہ ہسپیٹل کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کر لی گئی انکوائری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بوشرا بی بی کا نام کسی بھی گاری یونٹ میں ریجسٹرٹ نہیں تھا ریپورٹ آرام حرام ہے ریلوے کا نیا نعرہ مجھ سمیت کوئی افسر وی آئی پی پروٹوکول نہیں لے گا شیخ رشید کا محکمہ ریلوے میں بھی کفایت شاری کی پولیسی پر عمل درامت کرانے کا اعلان افسران ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے تعاون کریں وزیر ریلوے کی سربراہی میں ریلوے ہیڈکوارٹر میں اچلاس زمنی الیکشن لاہورائی کورٹ نے چار الیکشن ٹربینل تشکیل دے دیئے جسٹس مامون الرشید، جسٹس شاہد وحید، جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس چہدری محمد اقبال الیکشن ٹربینل میں شامل حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی وزیراعظم اور ان کی ٹیم عبام کی توقعات پر پورا اترے گی پولیس کو اب عبام کا خادم بننا ہوگا مزیراعظم سردار عثمان برزدار سے ڈیرہ غازی خان کے معایدین کے وقت سے ملاقات میں گفت کرنا بڑی عید کے بعد شہر میں کورے کے بڑے دھیر، جگہ جگہ گندگی کہیں آلائشیں ابھی بھی پڑی ہیں گلستان کالونی، تاجپورہ اور لور مال کے کئی لاکھوں کی حالت انتہائی اپتر الڈیوی ایم سی کا عملہ غائب، تافن سے شہری پریشان الڈیوی ایم سی کا عید کے چوتھے روز چالیس ہزار ٹن آلائشیں اٹھانے کا دعویٰ عید ختم لوڈ شیڈنگ شروع لیسکو کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہر کو ایک سو پچاس میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا وقت فے وقت فے سے بجلی بن شدید گنمی اور حفظ میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان میٹرو منصوبے کو بجلی کی سپلائے دینے والا گرگ بھی غیر فال سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعداد کی تھی بیک میک سائز کا رٹائٹ سرکاری ملازمین اور بے وگان کی سہولت کے لیے ٹیکس نوٹس جاری نہ کرنے کا فیصلہ اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں ایک سائز عملہ واجبات کے داگی کے لیے خود رابطہ کرے گا شاہین ایئر اور ایف بی آر کے دمیان معاملہ تیپ آ گئے ایف بی آر نے شاہین ایئر کو ہیڈ آفیس کھولنے کی اجازت دے دی ستائیس اگر سے آپریشنز کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا اجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی اور عید کی تاتلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کے قیمت میں چار سو رپے فی تولاب اضافہ ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بانک کی ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا موسیقی